بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم ٹو می چینل میری ایک حالہ تھی امی سے چھوٹی تھی تب ہی ہم ان کو چھوٹی حالہ کہا کرتے تھے بہت پیاری صورت اور منمونی شخصیت کی مالک تھی وہ ہم سے اور ہم ان سے بہت پیار کرتے تھے ان کی شادی ہوئی تو امی جانے انہیں جہیز میں کافی کچھ دیا چونکہ نانا جانو فات پا چکے تھے اور مامو ہم لوگوں کی بات نہ پوچھتے تھے وہ ایک امیر گرانے کے گرد اماد ہو گئے ساتھ شکر کہ حالہ کے شادی اچھے گرانے میں ہو گئے بہت شریف لوگ تھے سفید پوچھ تھے اور مختصر فیملی تھی ہم حالہ سے ملنے جاتے تھے تو وہ بہت ہماری قدر کرتی مگدور بار حاتم ادارت بھی کرتی اور گویا بچ پچ جاتی تھی مجھے حالہ کے سسرال والے بھی اچھے لگتے تھے وہاں ہم لوگوں کی محبت اور عزت بہت زیادہ ملتی تھی امی جان حالہ کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ خوشہ خورم اپنی زنگی گزار رہی تھی کہتے ہیں کہ خوشیوں کے صدا دن نہیں رہتے یہی ہماری حالہ جان کے ساتھ بھی ہوا ادا کی کرنی ان کی خوشیوں کو کسی کے نظر لگ گئے کہ حالو جان کا این جوانی میں ہارٹ فیل ہو گیا اور ہماری پیاری چھوٹی حالہ بری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی وہ دو بچوں کی ماں تھی بیٹی چھ سال کی اور بیٹا احمد ابھی آٹھ برس کا تھا دو نا ہی پرائیمری سکول میں پڑھتے تھے نانی جان نے کافی سمجھایا کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے زندگی کیسے گزرے گی زندگی کا سفر بہت لمبا ہے نکاس ہانی کر لو بچوں کبھی تحفظ مل جائے گی اور میں سکون سے مر سکوں گی حالہ نے انکار کر دیا نجانے دوسرا چہر کس طرح کا ہو حالہ کے ساتھ سسر بورے تھے نندے بیائی ہوئی تھی چھوٹی حالہ نے اپنے ضعیف ساتھ سسر کو تنہا نہ چھوڑا حالو کا مکان ذاتی تھا جس میں یہ لوگ رہتے تھے اس کے علاوہ ایک چلتی ہوئی کتابوں کی دکان بھی تھی جس کو ان کے چھوٹے دیور نے سنبھال لیا یوں ان کی زندگی اچھے طریقے سے سفیت پوچی میں گزرنے لگی اور ان کے دونوں بچے تعلیم حاصل کرتے رہے وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ نسیمہ اور احمد جوان ہو گئے اور انہوں نے تعلیم بھی مکمل کر لی نسیمہ کے شادی اس کی پپو کے گھر ہو گئی اور احمد نوکری کی تلاش میں سرگردہ پھرنے لگا کہ بیوہ ماں کو سکھ پہنچا سکے میں دسویں جماعت میں تھی ہم اب بھی حالہ کے گھر جاتے اور میں احمد سے ملتی بات نہیں کرتی ہم دونوں میں بہت خوشگواری کے ساتھ رابطہ تھا ہمارے درمیان پسندگی کا رشتہ استوار ہو گیا یہ والدہ نے بھی محسوس کر لیا تب ہی دونوں بہنوں نے آپس میں سلام اشورہ کیا اور میری منگنی احمد کے ساتھ کر دی گئی جن دنوں بی اے کے فائنل ائر میں تھی والی صاحب بیمار پھر گئے ان کے علاج پر کافی ہٹ جایا جس کی وجہ سے ہماری معاچی حالات بھی بہت زیادہ حراب ہو گئے ضرورت وقت کے تحت والدہ نے مکان کے درمیان میں دیوار اٹھائی اور گھر کا آدھا حیصہ کرائے پر دے دیا ہمارے کرکائے دار کا لڑکا فہد خوب روح خوبصورت نوجوان تھا وہ پہلے ہی روز مجھے بہت اچھا لگا ہم ان کے گھر جاتے اور وہ ہمارے گھر بھی آتے جاتے رہتے رفتہ رفتہ میں اور فہد ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے بی اے کے فائنل پرچے ہونے والے تھے امتحان کی تیارے کے لیے اپنی ایک کلاس فیلو مدیہہ کے گھر روز میں شام کو جانے لگی اس کا گھر ہمارے مکان کے اکب میں تھا مدیہہ اپنے ماں باپ کی کلوتی بیٹی تھی اور اس کے والد بیرون ملک رہتے تھے گھر میں صرف یہ ماں بیٹی ہی ہوتی تھی جب میں ان کے گھر جاتی اکثر ان کی والدہ سوئی ہوئی ہوتی یا پھر ملنے میں لانے کے لیے اپنے رشتہ تاروں کے گھر گئی ہوئی ہوتی مدیہہ ایک لاعبالی سی لڑکی تھی مگر سنجیدی سے پرہائی کرتی تھی وہ کلاس میں اچھی پوزیشن لیتی حاصل طور پر انگلیش میں اس کے اچھے نمبر آتے میں اسے مدد لینے کے لیے چلی جاتی فہد کو معلوم ہوا کہ میں اپنے گھر کے اکب مکان میں روز جاتی ہوں تو وہ وہاں ہی آنے لگا گلی میں ٹہر کر میرا انتظار کرتا میں اسے کہتی جب ہم گھر میں باتیں کر سکتے ہیں تو تم یہاں کیوں آتے ہو بلا وجہ ہی یہاں پر کھڑے رہتے ہو بلاہر اس نے بتا ہی دیا کہ اس گلی میں ایک مکان ہے جو حالی پرہ ہوا ہے اس گھر کی چابی میرے پاس ہے وہ کس کا مکان ہے اور تمہاری چابی تمہارے پاس کیسے ہے کبھی ہم دوست یہاں گپ شپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اب میں اپنے دوستوں کا انتظار کرتا ہوں مکان کے مالک ابو کے دوست ہیں جو ان دنوں بیرون مل گئے ہوئے ہیں مکان کی چابی ابو کو دے گئے تھے میں کبھی کبھی وہ چابی ان کی علماری سے اٹھا کر یہاں آ جاتا ہوں اور اپنے نوکر سے سرفائی کروا دیتا ہوں یہ کام ابو نے میرے ذمہ لگا دیا ہے کیونکہ ان کو فرصت نہیں ملتی اس نے مجھے بتایا لیکن مجھے اتنا زیادہ یقین نہ آیا ایک دن وہ بدستور پچھلی گلی میں ہی مجھے ملا مجھے دیکھ کر ٹھہر گیا اور بولا کیا تم ابو کے دوست کا مکان دیکھنا چاہوگی بہت حوبصورت ہے اندر سے اس قدر شاندار ہے کہ دیکھو گی تو حیران ہی رہ جاؤگی میں نے تجزوس کے مارے کہا اچھا دیکھاؤ تو اس نے گیٹ کھلا اور مجھے اندر لے گیا واقعی مکان اتنا خوبصورت شاندار تھا سجاوٹ کی امدہ اور قیمتی چیزیں وہاں پر پری ہوئی تھی عالی قسم کا فرنیچر اور بین انہیں ملک سے لائی گئے بے شمار چیزیں صاف ظاہر ہو رہا تھا ان کی امیری کا ہم چند منٹ وہاں بیٹھے اور پھر باہر آگئے میں اپنے گھر چلی گئی وہ گیر کو تالہ لگانے کے لئے وہیں رک گیا مجھے علم ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں کو حالی مکان کے اندر جاتے اور اکٹھے باہر آتے ہمارے ایک پروسی کے نوکر نے دیکھ لیا تھا اس نے ابو کو بتاہ دیا کہ آپ کی بیٹی آپ کے قرائدار کے لڑکے کے ساتھ پچھلی علی کے حالی مکان میں گئی تھی میں نے ہوت دونوں کا وہاں جاتے اور واپس آتے دیکھا ہے والی صاحب یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے انہوں نے اطلاع دینے والے شخص سے منت کی کہ اس بات کا علم کسی سے نہ کرنا آتے ہی انہوں نے قرائدار کو مکان حالی کرنے کا نوٹس دے دیا اور میرا بھی مدیہہ کے گھر آنا جانا بند ہو گیا کہا کہ بیئے کے پرچے ہتم ہو جائیں گے تو میں گھر بیٹھ جاؤں گی چھے ماہ تک اسے فون بھی نہ کیا احمد کی نوکری لگ گئی اگرچہ ممولی ملازمت تھی لیکن وہ بہت ہوش تھا تب ہی حالہ بار بار آنے لگیں وہ شادی کی تاریح لینے آئیں ان کے ساتھ سسر بورے اور بیمار تھے چاہتی دی کہ یہ دونوں بزرگ پوتے کی شادی کی ہوشی دیکھ لیں ایک روز بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ حالہ تاریح لینے آ رہی ہیں ایک روز تاریح رکھ دی جائے گی تو میں ہمیشہ کے لیے احمد کی ہو جاؤں گی شادی کے بعد تو فات سے بات کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا کیوں نہ آخری بار فون کر کے اسے بتا دوں کہ میں اپنے بابول کے گھر سے رخصت ہو کر جا رہی ہوں اسی دن مدیہان کے گھر چلی گئی اور اس کے گھر سے فات کے دیئے ہوئے نمبر پر اسے فون میں لا دیا اتفاق کہ اس کے دوست نے اٹھایا بولا آپ کو سر بات کر رہی ہیں اچھا ہوا کہ آپ کا فون آ گیا فاہد آپ کو بہت یاد کر رہا ہے دراصل اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ زہمی ہے اور فلان فلان سبتال میں ہے پلیز اگر ممکن ہو تو ایک نظر اسے دیکھ لیجئے مجھے ضرور تھا پہلے دن ہی سے مجھے اچھا لگا تھا دراصل وہ ایک بولا بالا سا لڑکا تھا اس سے بات کر کے اپنایت کا احساس محسوس ہوتا تھا اور بس اس سے آگے مجھے کچھ بھی اس کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا تب ہی اس کے دوست کے بتانے پر میں فاہد کو دیشنے کے لیے حسابتال چلی گئے وہ واقعی وارڈ میں داہل تھا اور زہمی بھی تھا مجھے دیکھ کر بہت ہوش ہوا اور ہوشی سے اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے اس کے آنکھیں چمکنے لگیں وہاں چند منٹ رکی اور فاہد سے دو چر باتیں کی اس سے بتایا کہ میری شادی احمد کے ساتھ ہونے والی ہے چاہید اب دوبارہ تم کو کبھی نہ مل سکوں تمہاری حیریت فور پر پوچھ لوں گی جب اس اپتال سے نکلی تو اس کے دوست نے کہا آپ ایدل مت جائیے میں آپ کو جہاں کہتی ہیں پہنچا دیتا ہوں میں چلی جاؤں گی رکشہ لے لوں گی میں نے فاہد کو کہہ دیا ہے کہ میں چلی جاؤں گی لیکن اس کا دوست بولا میں فاہد کے ساتھ بات کر آیا ہوں کہ میں تمہیں اپنے گھر پہنچاؤں گا میں سابر کے ساتھ چلی گئی کو سر آپ کے گھر کے پاس ہی تو میں رہتا ہوں میں آپ کو اتار دوں گا یہاں سے رشتہ میں کیسے آپ جائیں گی میں ادھر ہی تو جا رہا ہوں فاہد نے اعتبار دلایا تو میں سابر کی گاری میں بیٹھ گئی رشتے میں اس نے کہا تمہارے برابر ایک ڈبا رکھا ہوا ہے ذرا اسے کھول کر تو دیکھو شاید تم کو کچھ پسند آ جائے میں نے گاری میں سے دیکھا وہاں ایک ڈبا بہت خوبصورت شاندار پڑا ہوا تھا تمہاری شادی ہو رہی ہے نا توفات کی طرح سے تم یہ گفت رکھ لو میں پچھلی نسیست پر بیٹھی تھی برکہ پینا ہوا تھا سابر کی گاری میں رکھا ڈبا کھول کر دیکھا اس میں زیورات بڑے ہوئے تھے اتنے سارے زیور کیا سونے کے ہیں میں نے موں سے ایک دم سے نکلا ہاں بھئی سونے کے ہیں کس کے ہیں ہمارے تجسو سے میں نے پوچھ ہی لیا میرے ہیں اور کس کے ہیں میں جیولر کا بیٹا ہوں اور ہم سونے کا کاروبار کرتے ہیں ہم جیولر ہیں سراف ہیں ہمارے لئے سونا کوئی معنی نہیں رکھتا جو لینا ہے پسند کر لو اہی بھئی میں نے کچھ نہیں لینا فکر میرے لہجے میں تھی ویسے یہ سب تمہارے ہو سکتے ہیں اگر تم مجھ سے شادی کر لو تم مجھے بہت پسند ہو کیا تمہارے والدین بقیدہ رشتہ لائیں گے میں نے یوں ہی سوال کر دیا ہاں ہاں بھئی میں تم کو عزت سے بیعہ کر لے جاؤں گا اور سونے سے لات دوں گا بھلا احمد سے شادی کر کر تم کو کیا ملے گا یقینا وہ مجھ جیسا امیر تو نہیں ہے اس بارے سوچنا ضرور کیونکہ شادی ایک بار ہوتی ہے اور قسمت سے کسی لڑکی کو اتنا پیارا گھر اتنا امیر شوہر نصیب کے ساتھ ہی ملتا ہے گھر کے قریب وہ مجھے اتار کر چلا گیا اور میں اس کے کہے ہوئے جملے ذہن میں دھوراتی رہی یہی کرتے کرتے گھر آ گیا رات بھر سونے کے زیورات سے بڑا وہ ڈبا اور اس کے کہہ ہوئے الفاظ میرے ذہن میں گونچتے رہے سوچتی رہی کہ احمد ایک ممولی دنہا دار ہے وہ کبھی ترکی نہیں کر پائے گا حالہ نے بیوگی میں عمر کار دی بھلا ان کے پاس کیا ہے جو مجھے ملے گا ساری عمر کی وہی سوید پوچی اور کھانے کی وہی رکھی سکی میرے بچوں کا بچپن کیا ہوگا ان کا مستقبل کیا ہوگا اگر اس وقت درست فائلتہ صلاح نہ کیا عمر بھر کی غربت میرے گلے پڑ جائے گی سابر نے درست کہا ہے ایسے امیر گھر کے رشتے کسی نصیب والی کوئی ملتے ہیں صبح تک سوچتی رہی اور جاگتی بھی رہی اگلے روز حالہ آئی اور امی سے کہا کہ بری نہ جہیز بس دو کپڑوں میں کوسر کو بیعہ لیں گے اپنے گھر کی تو بات ہے مجھے ان کے یہ الفاظ اتنے برے لگے میرا ذہن تو زیورات سے بڑے ڈبے میں اٹک ہی گیا تھا میں نے احمد سے شادی کرنے کا انکار کر دیا حالانکہ وہ میری پسند تھا میری محبت تھا اور احمد مجھے بہت چاہتا تھا میرے لئے خلوس دل کے ساتھ مجھے محبت کرتا تھا ان کے پاس رکھا ہی کیا ہے بری میں چرہانے کو دو جورے اور ایک زیور تک بھی نہیں ہیں ان کے پاس ماں نے کہا جہاں شادی کرنا چاہتی ہو کر لو ان لوگوں سے کہو کہ رشتہ لیائیں میں پھر فیصلہ کروں گی میں نے فون کر کے سابر کو خوشبری سنا دی تو وہ نحال ہی ہو گیا دو دن بعد اپنی بری سی گھاری میں ماں کو لے کر آ گیا امی کے گھر آتے ہوئے امی نے دیکھا تو امی بہت ہوش ہوئی گھر کیا تھا گویا ایک نواب کا شاندار محل تھا عالی قیمتی فرنیچر محملی پردے کیا شیئر تھی جو ان کے گھر میں نہیں تھی وہ ایک بار تو ہماری گھر آئیں اور ایک بار ہی امی ان کے گھر گئی تھی والدہ تو ان کی امیری دیکھ کر بس دنگ کی دنگ ہی رہ گئی والد بیمار رہنے لگے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے انہیں دنوں ان کا انتقال بھی ہو گیا تو والدہ میرے لئے فیصلہ کرنے میں ازاد ہو گئے انہوں نے میری ہوشی کے لئے اپنی بہن کے مفلس بیٹے کو رشتہ ٹھکرا دیا بہن ان کو بہت پیاری تھی لیکن اولاد سے زیادہ پیاری نہیں تھی میری شادی صابر سے ہو گئے بہا کر اس بنگلے میں آ گئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اتنے امیر لوگ بہت ہوش تھی اپنی قسمت پر مجھے فخر تھا کہ واقعی اتنے صابر زیورات میرے پاس تھے کہ جن کا تو عام عورت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی چھے ماہ ہوشی و بریز گزر گئے اس قدر اے شرام کبھی سوچا بھی نہیں تھا صابر سے شادی پر مجھے کوئی پچتاوا نہیں تھا بلکہ احمد سے شادی نہ کر کے میں ہوش تھی اور ہوت کو اکل مند سمجھ رہی تھی کہ بروقت فیصلہ کر کے اپنی قسمت جگاہ لی تھی یہ چار دن کی چاندنی تھی وہ ہی ملتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے دولت ملی تو مگر حالہ کی صفیت پوشی میں جو محبت اور شرافتی وہ مجھے نہ ملے شادی کے چھے ماہ بعد ایک روز پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مارا اور وہ صابر کو پکر کر لے گئے تب پتہ چلا کہ وہ ایک ڈکیت ہے اور اس کا تعلق ڈکیتی کرنے والے ایک گروہ سے ہے گھر میں زیورات اور سارا کچھ چوری کا تھا صابر کو جیل ہو گئی اور سمان پولیس نے ضبط کر لیا اب پتہ چلا کہ اتنی دولت کہاں سے آئی تھی آج میں محفوظ ہوں اور نہ ہی میری اولاد محفوظ ہے صابر جیل سے رہا ہو کر بھی نہیں صدرہ میں نے پچتاوے سے دامن بھڑ لیا ہے کہ حالہ کی شرافت اور صفیت پوشی سونے سے زیادہ قیمتی تھی